نمسکر نیوز نیشن پر چیمپئنس کی جنگ دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کے ساتھ اکھل گپتہ انکیتہ مشرا میرے ساتھ موجود ہیں اور سوپر شنیوار کو دو مقابلے کھلے جانے ہیں پہلے میچ میں دلی کا سامنا ممبئی سے ہوگا جبکہ دوسرا میچ جو ہے وہ بڑا خاص میچ ہے کیونکہ وہاں پہ لقنوں کے نوابوں کا سامنا ہونے والا ہے راجستان کے رجواروں کے ساتھ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میچ کے لیے آپ اپنی فینٹیسی ٹیم کیسی بنا سکتے ہیں کون سے کھلاڑیوں پر دعو لگا سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں فیلال ٹاپ فور میں بنی ہوئی ہیں اچھا کرکٹ لگاتار کھیل رہی ہیں خاص طور پر راجستان تو ٹیبل ٹاپ پر ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فینٹیسی ٹیون کیونکہ ابھی تک ہم نے جو بھی ویڈیوز بنائی ہے نا تو دیکھیں اگر آپ انکیتہ کی فینٹیسی ٹیلیون کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کیاپٹن کے طور پر یہاں پر یاشرسوی جیسوال کو اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر وکٹ کیپرز کو کئی سارے لیا ہے کیونکہ جوز بٹلر جو کے اچھی بلے بازی کرتے ہیں سجو سیمسن ہے کیل راہول ہے نکولوس پورن ہے اس کے علاوہ مارکس ٹوئنیس یہ بھی شرطک لگا کر آ رہے ہیں ان کو بھی میں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا وہ بھی وائس کیپٹن کے طور پر اس کے علاوہ ریان پر آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے تو یہ بولرز کے طور پر میں نے اپنی ٹیم ملیا لیکن اگر آپ کیاپٹن بنانا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ جیسوال کے ساتھ جا سکتے ہیں جیسوال کا بلہ جو ہے وہ بول رہا ہے اور اب بھی لگ رہا ہے کہ جیسوال جو ہے فارم میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ اگر اپ کپٹان کی طور کی بات کی جائے تو مارکس ٹوئنیس جو ہے وہ مرکس ٹوئنیس کے ساتھ جا سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر وکٹ کیپرز کے طور پر کئی سارے بلہ بازوں کو لیا ہے گیل راول بھی میری ٹیم میں شامل ہے جوز بٹلر بھی ہیں اس کے علاوہ سرجو سیمسن بھی ہے نکلوس پورن ہے نکلوس پورن تو نیچلے کرم پہ آتے ہیں اور بلہ بازی کر کے مچ کو جیتا کر چلے جاتے ہیں اب نظر ڈالیں یہاں پر اکھل کی فینٹیسی 11 پر کہ اکھل نے کسے کیپٹن بنایا ہے کسے وائس کیپٹن بنائے میری لئے تو یہ مقابلہ بڑا کاس ہے کیونکہ یہ مقابلہ راجستان کا ہے جب راجستان کے میں چاہتے ہیں تو میری خوشی مرلہ الگی لیول پہ ہوتی ہے بات اگر میری فینٹیسی 11 کی کریں گے تو میں نے بھی اپنی ٹیم میں تین وکٹ کیپرز چنے ہیں جوز پٹلر ہیں سنجو سیمسن اس کے علاوہ کئیل راول کو بھی میں نے اپنی ٹیم میں چنے ہیں کیپٹن راجستان رویلز کی سنجو کون کو میں نے اپنی فینٹیسی کا بھی کیپٹن بنائے اس کے علاوہ بیٹرز میں شیبنو ڈیٹمائر ہے ششوی جیسوال ہیں اور ڈاؤنڈرز میں میں نے مارکس ٹوینیس کو چنے ہیں ریان پراک کو چنے ہیں جن کو وائس کیپٹن بھی بنایا ہے اس کے علاوہ بولرز میں یوزی چہل ہیں سندیب شرما ہے اور اگر انہی بولرز پر اگر آپ نظر ڈالیں کیپٹن آپ کو پھر سے بتا دوں سنجو سیمسن میری ٹیم کے کیپٹن ہوں گے رویان پراک میری ٹیم کے کپٹان ہوں گے اس ٹیم میں جیسوال بھی ہیں سٹوینیس بھی ہیں جن کے بلے تھے پچھلے میچ میں کاتیلانہ ہنڈرڈ نکلا تھا چیز کرتے ہوئے ہنڈرڈ نکلا تھا کیونکہ وہاں پر کئی سارے ایسے کھلاڈیاں بشک شرما کا بھی نام آرہا ہے کہ وہ اوپن اچھا کرتے ہیں اس کے علاوہ شروبنگل کا بھی نام آرہا ہے لیکن شتک آ چاہتا ہے آپ کے بلے سے جب بات آتی ہے ورلڈ کپ کی تو وہاں پر بھی فیڈ بیٹھتے کیونکہ روز شرما کے ساتھ اوپن کون کرے گا اس کے سوال کئی سارے تھے کی بھئی فارم میں نہیں ہے جیسوال جیسوال کا بلہ نہیں چل رہا ہے تو جیسوال کی جگہ کون لے گا آپ دیکھیں جیسوال تو اپنی جگہ فیڈ کر چکے لیکن اب باری ہے یہاں پر کئی سارے اور کھلاڑیوں کے اخل کیا لگ رہے آپ کو کیا سنجو سیمسن ایک بار پھر سے کپتانی پاری کر لیں گے یہاں میں نے اپنی ٹیم کا کپٹن منایا ان کو فینٹسی کا آپ بھی میں چاہوں گا کہ آپ بھی سنجو پہ دعو لگائیے کیونکہ پچھلا جو مقابلہ ہوا تھا جائپور کے سوائے مانسنگ سٹیڈیم میں سنجو کے بلے سے 84 رنوں کی نوٹ آؤٹ پاری نکلی تھی چوہوان گیندوں کا سامنا کیا تھا اس سیزن اولموسٹ سایٹھ تین سو کے قریب رن بنا چکے ہیں اچھی لے میں ہیں آٹھ میچوں میں اسے کپتانی بڑی چاندار کی ہے سات میچ اس ٹیم میں جیتے ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹیم کا کیپٹن کتنی اچھی فارب میں ہوگا کپتانی بڑی اچھی کی ہے بلے سے رن بنا رہے ہیں بطور وکٹ کیپر اچھا کر رہے ہیں اور ہرباجن سنگھ نے کہا ہے کہ فیوٹر وکٹ کیپر 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 کیپٹن کے طور پر اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں تو سنجو سیمسن ہے میں چاہتا ہوں کہ ورلڈ کپ بھی کھیلیں میں بھی چاہوں گا سنجو سیمسن ورلڈ کپ کھیلیں لیکن اگر آپ اس میچ کی فینٹسی ٹیم بنا رہے ہیں تو سنجو سیمسن کو اپنی ٹیم کا کیپٹن ضرور بنائیے گا بلکل اس کے علاوہ مارکس ٹوینس جو کی اچھی فارب میں نظر آ چکے ہیں آل راؤنڈر ہیں اگر آپ آل راؤنڈر پہ دعاو لگاتے ہیں اکھل تو تھوڑے سے پوائنٹس آپ کو زیادہ مل جاتے ہیں کیونکہ وہ بولنگ بھی کرتے ہیں اور بلے بازے بھی کرتے ہیں مارکس ٹوینس جو ہے وہ ایک طرفہ انداز میں وہ میچ لگی نہیں رہا تھا اکھل کی لکھناو جیت پائے گی لیکن مارکس ٹوینس کا توفان آیا تھا اور کیا گزب کا ان کا شرطک نکلا تھا ایسے چیز کرتے ہوئے شاید کئی میچیں دیکھیں ہم نے لیکن جب آپ کے میڈل آرڈر آکے آپ کو میچ جیتا جاتے ہیں وہ شاید میچ کچھ آگ ہوتا ہے لیکن یہاں پر کیل راہول پر بھی بات کرنی ہوگیا اکھل کیونکہ کیل راہول کو کہا جا رہا ہے کہ دعویدار کئی سارے ہیں لیکن پھر بھی کیل راہول از سینئر پلیئر جو ہے وہ تھوڑے سے ہم کہتے ہیں نا کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا انہیں وہ بھی ہے ایکسپیرینس بھی ہے تو کئی سارے چیزیں ہو جاتی ہیں تو کیل راہول کا بلہ کپتانی تو چلی ٹھیک ہے اچھی کر رہے ہیں لیکن جب بلے بازی کی بات آتی ہے تو ان کے نام میں بھی وہ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ سلو پاری کھرتے ہیں وہ سٹرائک ریٹ کو لے کے ہمیشہ سوال اٹھتے ہیں لیکن جو لیٹس رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیل راہول کو ان کے انبھاو کے طور پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سکویڈ میں جھگا مل سکتی ہے بلکہ ریپورٹس تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بیک اپ وکٹ کیپر ہوگا وہ ڈیکے ہوں گے دینیش کارتک ہوں گے رشاپ پاند اور سنجو سیمسن کو سنجو سیمسن ریزر پلیئر کی لسٹ میں بھی نہیں ہے رشاپ پاند کو ریزر پلیئر کی لسٹ میں بھیجا جائے گا اب اتنی بڑی بڑی ریپورٹس آ رہی ہیں اٹھائیس کو دلی میں ہی ٹیم کا سیلیکشن ہونے والا ہے ٹیم ایڈیا چنی جائے گی ورلڈ کپ دو ہزار چووویس کے لیے بڑی ایکسائٹنگ بیٹل ہونے والی ہے وکٹس کیپرز کو لے کر سنجو اچھا کر رہے ہیں کئیل راہول نے پیشلے دو تین میچے سے بللے سیرن بنائے اچھی پاریاں کھیل رہے ہیں چننے کی خلاف میچ اچھا بلایا تھا انہوں نے اولموست میچ فنیچ کیا تھا وکٹس کیپرز کو لے کر بڑی زبردست جنگ ہے اور کل جو میچ ہونے والا ہے رشاپ پنت بھی کھیلیں گے سنجو سیمسن بھی کھیلیں گے کئیل راہول بھی کھیلیں گے اشان کشن بھی کھیلیں گے اور ٹھیک ایک دن بار ٹیم کا چین ہونے والا ہے ایسے میں وکٹ کیپرز کی بیٹل دیکھنے والی ہوگی وکٹ کیپرز کی بیٹل بھی اکھیل ہوگی لیکن یہاں پر نمبر چار کی جو بات ہو رہی تھی ریان پراغ بھی ہے وہاں پر آپ کے پاس آپ کے پاس ہاردک پانیا بھی ہیں آپ کے پاس شیوام دوبے بھی ہیں تو اگر یہاں پر ریان پراغ کی ایک اور پاری آ جاتی ہے کیونکہ لگاتار اچھا پردرشن وہ کر رہے ہیں اگر یہاں پر ریان پراغ کی ایک پاری اور آ جاتے تو سکیٹ میں تو نام ہونا چاہیے ای تنک میرے اساب سے پلینگ 11 میں بھی جانا چاہیے آپ کے ساب سے اگر ان کو چنا جاتا ہے تو شیر پلینگ 11 کا ٹکٹ بھی ملے گا پلینگ 11 کی بات بہت دور الگ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس رنکو سنگ بھی ہوں گے جڑیجہ بھی ہوں گے آردک بھی ہوں گے تو ایسے میں پلینگ 11 میں جھگہ بنا پانا تھوڑا مشکل ہوگا لیکن اگر اس میچ میں بھی ریان پراغ کی بلہ چلا سکیٹ میں تو ہوں گے تو چین کرتا ہوں کو مضبور ہونا پڑے گا ان کے بارے میں سوچنے پر کیونکہ اچھی فارم میں ہیں اور اسینی کے آئی پیل میں اچھا فارم کیا ہے ڈومیسٹک میں اچھا کیا رنجی ٹروفی میں اچھا کیا مجھتا اکلی ٹروفی دس میچوں میں پانسو دس رن تھے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا لگاتار ساتھ ففٹی پلس بنانے کا کسی بھی کھلاڑی نے دنیا کے لگاتار ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ساتھ ارشت تک نہیں لگائے ہیں ریان پراغ نے وہ کر کے دکھایا اس کے بعد وجہ جارے ٹروفی وہاں پہ بھی چار سو پلس رن تھے یعنی کہ کھلاڑی دعویدار تو اپنی دعویداری لگاتار تک رہا ہے ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے بلکل اور ایک نام اور بھی اکل یو جوویندر چہل چہل جی کیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جگہ مل پائیں گی جس طرح کی کی وکیٹان لکنو کی کانا کیس لیے میں اپنی فینٹیسی میں بھی ان کو چنائے اور امید ہے کہ یہاں پہ بھی اچھا پرفومنس کریں گے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے بھی جگہ بنا پائیں گے کیونکہ پرپل کیپ میں لگاتار ان کے سر پر سجی ہوئی ہے میچ در میچ ان کا پرپومنس اور نکھرتا جا رہا ہے اگر آپ ان کو نہیں چنیں گے تو یہ واقعی موس کلاڑے کے ساتھ انجسٹس ہوگی بلکل اور دونوں ہی ٹیموں کی اگر ہیٹ ٹو ہیٹ ریکارڈ کی بات کریں تو ٹوٹل چار میچوں سویں جہاں پر لکنو کی ٹیم نے صرف ایک میچ جیتا ہے اور راجستان کی بات کی جائے تو راجستان کی ٹیم نے تین میچ میں بھی اپنا پرچم رایا یہاں پر بھی اگر آن ریکارڈ بات کریں آن پیپر بات کریں تو بھی راجستان کی ٹیم آگے ہے اگر گراؤن کی بات کریں آن ٹیبل ٹوپر بھی ہے راجستان کی ٹیم تو تھوڑا چیلنج اس لیے بھی ہوگا کیونکہ ٹیم کے پاس نہ بلے بازی بھی اچھی ہے اکھل اور جب گندبازی کی بات آتی ہے تو ٹرینٹ بول جیسا بلے باز ہے اس کے لابے یجویندر چوہل جس طریقے سے گندبازی کرتے ہیں سپن گندبازی کرتے ہیں وہاں پر کچھ تھوڑے سے چینجز لائیں انہوں نے ویریشنز لائیں اپنی گندبازی میں تو یہاں پر ٹف چیلنج تو ہوگا آرار کے لیے لیکن پھر بھی لکنو کی ٹیم چاہے گی کہ مقابلہ اکانہ سٹیڈیم میں ہو رہا ہے تو بھیا لکنو کی ٹیم یہاں پر وجہ فتح حاصل کرے لیکن راجستان کی ٹیم جو ہے وہ کہہ رہے نہیں بھیا آپ نہیں آ سکتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے میری ٹیم کی تاریف کی بائی سمارچ کو آئی پیل شروع ہوا تھا تب سے یہ لڑکی ہمیشہ راجستان کے خلاف بول دیا ہی ہے لیکن آج بڑا اچھا لگا انکیتہ نے راجستان کی تھوڑی سی تاریف کی ہے جو ٹیم اچھا کرتی ہے تو تاریف بنتی ہے ممبئی یار اچھا کری نہیں رہی ہے اگر وہ اچھا کر رہی ہے اگر بیک ٹو بیک اچھے پردرشن کرے گی تو دیفنیٹلی آپ پر ممبئی جو ہے وہ تاریف کی لائک دے گی بلکل تاریف کریں گے میری سیکنڈ فیوریٹ ٹیم ممبئی ایڈین سی ہے ویسے لیکن اچھا بات ہے راجستان لگیتار اچھی فارم میں ہے اگر یہ میچ جیتنا ہے تو لخنو کو لخنو میں ہرانا پڑے گا جو کتنا آسان نہیں ہونے والا انکیتہ کی فینٹیسی آپ نے دیکھ لی میری فینٹیسی آپ نے دیکھ لی اپنی فینٹیسی لیون بھی آپ بنائیے کمنٹ سیکشن میں اپنی ٹیم بتائیے اگر آپ کی ٹیم صحیح بیٹھتی ہے تو ہم آپ کے کمنٹ کے ساتھ بتو اور آپ کا نام لے کر آپ کی ٹیم بھی پڑھیں گے اور امید ہے کہ کئی بار آپ کی پریڈکشن بھی صحیح ثابت ہوتی ہے تو آپ نے ٹیم بھی بتائیے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے